بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر کچھ لوگ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی میں اور کچھ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے اس وقت دنیا میں ساتھ خرب کے قریب عبادی ہے جو دو سو انچاس ممالک میں رہتی ہے تو ان میں سے دھائی کروڑ آدمی ایسے ہیں جو پچھلے پانچ سے ساتھ سالوں کے دوران انہوں نے بہت زیادہ ترکی کی ہے وہ عرب پتی تھے تو خرب پتی ہوئے ہیں کروڑ پتی تھے تو عرب پتی ہوئے ہیں لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کون سی چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے گروہ کیا ہے ان میں زیادہ تر ایسے لوگوں کی تعداد ہے جن کی عمر اٹھارہ سال سے تیس سال کے درمیان ہے کہہ دیں کہ بہت بڑا تجربہ تھا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا اور اتنی بڑی عمر بھی نہیں تھی لیکن آخر ان میں کون سی چیز تھی ڈھائی ارہ کروڑ لوگوں میں جو انہوں نے پوری دنیا میں دوسرے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ترکی کی بہت زیادہ کامیابی حاصل کی جب ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں تو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اب بھی مجودہ تائم بھی مختلف دانشوار مختلف لوگوں کی نگاہ میں کامیابی کی تریفہ لیتا رہتا ہے کوئی پیسے کمانے کو کامیابی کہتا ہے کوئی تعلیم اپنی جو ہے درجے تک لے جانے کو کامیابی کہتا ہے کوئی اقزام میں فس پوزیشن لینے کو کامیابی کہتا ہے کوئی ازواجی زندگی اپنی پسند کی جو ہے نا کپل کے ساتھ شادی کر کے آپ نے اس بات کو کامیابی کہتا ہے مرد ہر آدمی کے نزدیک کامیابی کی الہدہ الہدہ دیفینیشن ہے لیکن ہر آدمی میں الہدہ الہدہ اللہ تعالی نے سہلیت رکھی ہے کسی کو مالک نے بے پناہ قوت حافظہ دیا ہے کسی کو مالک نے بے پناہ میت کی ٹیکنیک دی ہے کسی کو بے پناہ مالک نے کمیسٹری اور بائیو کی جو ہے نا سہلیت دی ہے کسی کے اندر میڈیکل کا ٹیلنٹ مالک نے رکھ دیا ہے کسی کے اندر فزیکس کا ٹیلنٹ مالک نے رکھ دیا ہے کسی کے اندر عدب کا ذوق مالک نے رکھ دیا ہے ہر آدمی کی دیفینیشن جو ہے کامیابی کے لیے الہدہ الہدہ ہے ہر آدمی نے اپنے اپنی پسند کی شعبے میں کامیابی حضرتی ہوتی ہے تو جس سے بھی پوچھیں ہر آدمی آپ کو کامیابی کی پندرہ سوڈ دیفینیشنیں سنائے گا لیکن میں مقتصر یہ کہتا ہوں کہ کامیابی یہ اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہے اس کی وہی کامیابی ہے کوئی امتحان میں فسٹ ویان لینا چاہتا تھا اس نے وہ حصل کر لیا اس کی کامیابی ہے کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا وہ اس میں کامیاب ہوا اس کے لیے کامیابی ہے کوئی سرکاری آلہ عوضہ کیا اقزام دے دے کر وہ سیٹ حصل کرنا چاہتا تھا اس نے امتحان دے کر کم وہ سیٹ عوضہ حصل کر لیا اس کی یہ کامیابی ہے کوئی الیکشن میں جو اینا بہت سارے ورڈ لے کر جیتنا چاہتا تھا یہ اس کی کامیابی ہے کوئی وزیر یا وزیر اور کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا موٹوں کے ذریعے یہ اس کی کمیابی ہے کوئی بزنس مین ہے تو اس نے اپنے بزنس میں کمیابی اپنے حساب سے دیکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں کسی میں دسپلن لوگوں کو منتظم کرنے کی کمیابی کی سہلیت دی ہے کسی کو ٹیم میکر کی کمیابی دی ہے کسی کو بزنس کا گروہ بنایا ہے کوئی جناب ایڈیوکیشن کے میدان میں پروفیسر اور بہترین ڈیچر ثابت ہوا ہے کوئی بہترین انتظامی امور کا مالک ثابت ہوا ہے کوئی بہترین سیاستدان ثابت ہوا ہے ہر آدمی کی نگاہ میں کمیابی اس کے اپنے راویہ نگاہ سے آئے لیکن ایک بار جو ان دھائی کروڑ جو کمیاب آدمی ہوئے ہیں ان میں جو سب میں مشترک تھی وہ اس بات کی کرتے ہیں کافی ریسرچ تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان لوگوں میں ایک بات بلکل قدر مشترک تھی باقی ہر آدمی میں جو ہے نا سہلیتیں جو ہے قبلیتیں ٹیلنٹ اور خصوصیات تھوڑی بہت ڈیفر تھی مختلف تھی ایک بات سب میں کامن تھی وہ کیا تھا؟ سٹارٹ یہ سب لوگ جو دنیا میں کمیاب ہیں ڈھائی کروڑ جن کی بات کر رہا ہوں وہ سوچتے نہیں بیٹھے رہے گئے ان نے جس نے ذہن میں ان کے آئیڈیا آیا ان نے جمپ لگا دیا سٹارٹ کر دیا قدم اٹھا دیا قدم بڑھا دیا جو آدمی سٹارٹ کر لیتا ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے اپنے مشن پہ اپنے سفر پہ اپنی ٹارگٹ کی طرف اپنے گول کی طرف تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی کامیابی جو ہے نا اصل جو خصوصیات ہے تمام ان کامیاب ہونے والے ڈھائی کروڑ لوگوں میں وہ یہی کامن ہے کہ انہوں نے سٹارٹ کر لیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس وسائل ہائی یا نہیں ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہائی یا نہیں ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرے پاس تعلیم ہائی یا نہیں ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس گھار یا شاپ ہائی یا نہیں ہے جیسے تھے جہاں تھے جو وسائل ملے انہوں نے سٹارٹ کر دیا کسی نے ایجوکیشن میں اکیڈمی میں سکول بنانے کا شو سوچا تو اس نے گھر کے بہر چٹائی بچھا کر بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ گروہ کرتا ہوا ہے آخر ایک ادارے کا مالک بن گیا کسی نے چھاپڑی سے شروع کیا ریڈی لگائی اس سے بزنس کو گروہ کرتا کرتا ایک دن بہت بڑی شاپ کا بہت بڑے سپر سٹور کا مالک بن گیا کسی نے ہوتل کے لیے چھپڑ سے شروع کیا دیرے سے نمائے ہوتل سے ایک چھپڑ سے شروع کیا تو آج وہ بہترین ایک ریسٹورنٹ کا مالک بن گیا کسی نے بیٹی الیکشن سے شروع کیا آج وہ ایم این ای ایم پی اور منسٹر تک پہنچ گیا ایک بات جو سب میں کامن ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات سازگار ہوں گے تو ہم پھر چلیں گے موزن سازگار ہوگا تو پھر چلیں گے دوست ہمارے ساتھ کو آپریٹ کریں گے تو پھر چلیں گے فیملی ہمیں سپورٹ کریں گی تو پھر چلیں گے امی ابو ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے راستے میں ہیرے اور جوارات کے سڑک بنائیں گے تو پھر چل کہ ان لوگوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی انہوں نے جس ٹیم ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کرنا ہے انہوں نے اسی وقت سٹار لے لیا اور آخر کمیاب ہو گئے دوستو زندگی میں خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا ٹارگٹ ہے خوشی تو اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی آپ نے کرنی ہے اگر زندگی میں آپ کوئی آنہ آودہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی خیش ہے یہ آپ نے منصوبہ بنایا ہے تو اس کے لیے کوشش بھی آپ نے کرنی ہے اگر آپ اچھی سیت چاہتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے اچھی سیت کے لیے اچھی خوراک اور ڈسپلن کا اور پرہز کا کام بھی آپ کے ذمہ ہے اگر آپ نے کوئی بڑا خواب دیکھا ہے کوئی بڑی ٹارگٹ کوئی بڑی آودہ کوئی بڑا منزل کوئی بڑی جو ہے نا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے خواب دیکھا ہے اس خواب کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو آئی سے سٹارٹ لیں جیسے باقی لوگ بھائی کروڑ لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے یہ قطن نہیں دیکھا کہ حلاس سازگار ہوں گے موسم سازگار ہوں گا ہمارے وسائل سازگار ہوں گے ہمارے گھر کے رشتدار ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے ہمارے بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ کریں گے انہوں نے اس بات کی قطن پرواہ نہیں کی انہوں نے سٹارٹ لیا اور چل پڑے راستے اللہ تعالی جو ہی چلے منزلیں راستہ دیتی گئیں راستے راستہ دیتے گئ آپ چلیں آپ کو منزل خود منزل کا نشان دے گی راستہ خود راستے دے گا سوچنے میں ٹیمز آئے نہ کریں آج ہی اٹھیں اور اپنے گول کی طرف اپنی منزل کی طرف اپنے خواب کو پورا کرنے کی جانب روا دماغ ہو جائیں آپ ہی سٹارٹ لے آج ہی سٹارٹ لے دوستو اس مہنگائی کے عالم میں جیسا کہ آپ مجوزہ دور میں مسئلہ آ رہا ہے ہمارا مختلف حکمرانوں کو مختلف اداروں کو مختلف تاجروں کو کوسنے کے بجائے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنی عمد نہیں بڑھیں خرچہ ہم کام نہیں کر سکتے ہم حکومت کا کچھ بھی نہیں بگار سکتے تاجر نے چیزیں مہنگی کی ہیں بجلی مہنگی ہو گئی ہیں ہم اس کا کچھ بھی نہیں کہا سکتے لیکن اپنی عمد نہیں بڑھانا تو ہمارے اختیار میں ہے نا تو آج ہی سوچیں وہ کون سے جدید ذرائع ہیں وہ کون سے جدید ٹیکنیک ہیں پوری دنیا آن لائن کی طرف آ گئی ہے پوری دنیا سمارٹ ورک کی طرف آ گئی ہے ہم ابھی پرانے راستے پر بیٹھے ہیں یہ امیر بننا اپنے زندگی کے حالات تبدیل کرنا اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا دوستو یہ آپ کا خواب ہے آپ کی زندگی ہے اس کو پورا بھی آپ نے کرنا ہے لیوک